کرکٹ فینز کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ انگلینڈ کے وائٹ بال کیپٹن آئین مورگن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے مورگن نے ابھی حالیہ نیدرلینڈ کے دورے کے دوران جب دو مرتبہ ڈک پر آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کو انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے حالانکہ اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ مورگن صرف کپتانی چھوڑیں گے اور ٹیم کے اندر اپنی جگہ برقرار رکھیں گے لیکن انگلینڈ کے ورلڈ کپ وینر کپتان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اب انٹرنیشنل کرکٹ ہی چھوڑ دینی چاہیے اور ای سی بی نے اب کنفرم کر دیا ہے آئی سی سی کی طرف سے ان کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور تیرہ سال صرف انٹرنیشنل کریئر کے بعد وینر مورگن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور اس طرح کے فیصلے اب ایشیا میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں یہاں کرکٹرز بہت لمبے عرصے تک ٹیم میں موجود رہتے ہیں فارم ان کی لگی رہے یا نہ لگی رہے لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کرکٹ کھیلتے رہیں لیکن مورگن نے اسی اگزیمپل کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جو کہ اس گیم آف جنٹلمنٹ کے اندر ہمیشہ سے ٹاپ پہ رہا کہ جب آپ کی فارم ختم ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے تو آپ کو نئے آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیے سو مورگن نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا سات سو رنز مورگن نے ٹیسٹ کرکٹ میں سکور کیے اور وہ صرف سولہ ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی طرف سے کھیلے جبکہ دو سو اٹھالیس ونڈے میچز کے اندر چودہ سنچریاں اور سنتالیس ہاف سنچریاں سکور کی مورگن نے اور سات ہزار سات سو رنز ان کے ونڈے انٹرنیشنل میں ہیں جبکہ ایک سو پندرہ ٹی ٹونٹی میچز کے اندر مورگن نے انگلینڈ کی نمینگی کی اور ان کی کیریئر کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہے دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ جو کہ انہوں نے انگلینڈ کو جتوایا ان کی کپتانی میں انگلینڈ جو کہ کرکٹ شروع کرنے والا ملک ہے پہلی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنا اور وہ بھی مورگن کی کپتانی میں بنا بطور کپتان مورگن نے اپنی ٹیم کے لیے بہت زبردست خدمات سار انجام دی اور انہوں نے اب تک انگلینڈ کے لیے چھتر ونڈے میچز جتوایا اپنے ٹیم کو بطور کپتان اور ان کا جو وننگ پرسنٹ ریٹ ہے وہ ساٹھ فیصد ہے جو کہ انگلینڈ کے کسی بھی کپتان سے سب سے زیادہ ہے اور اپنی حالیہ پرفارمسز کو دیکھتے ہوئے ان کی گزشتہ چھبیس اننگز کے اندر صرف ایک ففٹی تھی اور ورلڈ کپ جیتنے کے بعد وہ صرف ایک سنچری سکور کر سکے تھے پچھلے تین سال میں سو انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اور آج انٹرنیشن کرکٹ سے مورگن ریٹائر ہو گئے